اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن نمبر ون اس فرس فلائٹ جس کے رائٹر ہیں لیم اور فلرٹی تو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اس لیسن کے ایم سی کیوز تو یہ ایم سی کیوز آپ کو پڑھانا کیوں ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کے پیپر میں ایم سی کیوز ٹوئنٹی مارکس کیری کرتے ہیں اور ہر چپٹر میں سے آتے ہیں اس لیے ہر چپٹر کے میں کچھ ایم سی کیوز آپ کو پڑھاؤں گی آپ کی ہر ویڈیو کے اینڈ پہ اس سے یہ ہوگا کہ ٹوئنٹی مارکس کا ایم سی کیوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ یہ ایم سی کیوز اچھے سے یاد کر لیں گے تو آپ کو پیپر ایزی ہو جائے گا کیونکہ ٹوئنٹی مارکس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور پیپر کے لیے تو ایک ایک نمبر بھی بہت قیمتی ہوتا ہے اس لیے ہم نے ایم سی کیوز بہت اچھے سے کرنے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو اس فرس فلائٹ کے کچھ ایم سی کیوز کرواتی ہوں ہمارا نمبر ون ایم سی کیوز ہے سب سے پہلے تو آپ کو جو آتا ہوتا ہے وہ آرثر کا نیم یا رائٹر کا نیم ہی ہے ہر لیسن کا آپ نے اچھے سے کرنا ہے کہ اس کے آرثر یا رائٹر کون ہے تو یہاں آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے اور جو رائٹ آنسر ہے اس کو میں نے اس طرح سے ہائلائٹ کر دیا ہے اس طرح سے سب ایم سی کیوز کے آنسر کو میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ رائٹ آنسر ہے یا کریکٹ آپشن ہے تو در لیسن اس کے ریٹن بائی کس نے لکھا ہے یہ لیم او فلرٹی لیم او فلرٹی نے یہ لیسن لکھا ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس دا گریٹ ایکسپنس اوو دا سی ڈیش ڈاؤن بینیتھ کہ دور تک جو سمندر تھا وہ کیا تھا سٹریشڈ اس کا رائٹ آنسر ہے سٹریشڈ مینز پھیلا ہوا تھا میلو دور نیچے تک پھیلا ہوا تھا نیکسٹ ہے جب اس نے اپنے پر کھولے یا پھر پھڑائے تو اوپر کی طرف اس نے کیا کیا تو اس کا آنسر ہے رائٹ فلیو اڑا وہ اوپر کی طرف اڑا اب ہمارا نمبر فور ایم سی کیوز ہے اس نے کیسی آوازیں نکالی تھی خوشی والی سکریم سکریم کہتے ہیں چیخوں کو مطلب اس نے خوشگوار چیخیں ماری نمبر فائیو ہے ہمارے پاس کہ جب وہ اڑا پہلی دفعہ تو وہ کیسی اس کو فیلنگ آ رہی تھی اس کو کیا فیل ہو رہا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہے ٹیرر کہ وہ خوف زدہ تھا کہ پتہ نہیں وہ اڑ بھی پائے گا یا نہیں یا اس کے پر اسے سپورٹ کریں گے یا وہ نیچے سمندر میں گر جائے گا تو اس کا آنسر ہے ٹیرر نمبر سکس ہے ہمارے پاس تا ورڈ کروٹ مینز کہ جو الفاظ کروٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا آنسر ہے ٹولیپ مطلب چھلانگ لگانا نمبر سیون ہے ہمارے پاس تا ورڈ سوش مین کہ یہ جو سوش الفاظ ہے اس کا مطلب کیا ہے ہسنگ ساؤنڈ مطلب اس طرح کی ہس ہس کی جو آواز آتی ہے اب جب برز فلائی کر رہی ہوتے ہیں ان کے پروں سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے تو سوش کی ایک آواز ہوتی ہے اس کو ہسنگ ساؤنڈ بھی کہتے ہیں تو اس کا آنسر یہ ہے رائٹ نمبر ایٹ ہے ہمارے پاس کہ جب وہ بلکل ہی مایوس ہو گیا کہ اسے لگا کہ وہ نہیں سکتا انہیں سے مایوس ہو گیا تو وہ واپس کہاں چلا گیا آہول اس بڑے سے سوراہ کی طرف چلا گیا تھا جو ہم نے لیسن میں پڑا تھا جہاں پر وہ رات کو سوتا تھا نمبر نائن ہے ہمارے پاس کہ اس کو آخر ننہ جو بگلا تھا اسے کس چیز کا خوف تھا کہ اس کے پر جو ہیں وہ اسے کیا نہیں کریں گے تو اس کا رائٹ آنسر ہے کہ اس کا جو پر ہے نا وہ اس کا وزن نہیں برداشت کر سکیں گے نمبر ٹین ہے ہمارے پاس وہ کس طرح سے چٹان کے کنارے تک آیا تھا اس کا رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس کہ وہ آہستہ آہستہ چل کر کنارے تک آ گیا تھا چٹان کے نمبر ٹین ہے ہمارے پاس کہ خوراک کا جو نظارہ تھا وہ اسے کیا کر رہا تھا رائٹ آنسر ہے کہ خوراک کا نظارہ اسے پاغل کر رہا تھا کیونکہ اس نے لائسٹ ٹوئنٹی فور آر سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اس وجہ سے نیکسٹ ہے ہمارے پاس رائٹ سینونیمز فور لیمز تو سینونیمز کیا ہوتا ہے ہم آئینی یا مترادف الفاظ تو یہ آپ کے پیپر میں لازمی ٹو یا تھری آئیں گے تو یہ آپ نے اچھے سے کرنے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ لیمز جو ورڈ ہے اس کا سینونیم ہے سٹرونگ یعنی کہ مضبوط یا پاورفل تھمبر ٹھرٹین ہے ہمارے پاس میکریل میکریل کیا تھی جو اس کا بھائی کھا رہا تھا آسنیل تو یہ ایک فیش کی کائنٹ ہے جس کو سنیل کہتے ہیں وہ سنیل کھا رہا تھا نمبر ٹھرٹین ہے ہمارے پاس رائٹ سینونیم فور مونسٹرس مونسٹرس کا آپ مترادف لکھئے تو مونسٹرس مین ہوتا ہے اے گریٹ یعنی کہ بہت بڑا یا بہت وسیع لاسٹ وین ہے ہمارے پاس واتیس سینونیم فور شیئر شیئر کہتے ہیں سراسر کو کہ سراسر اس کا ہم معنی یا مترادف الفاظ کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے پرپینڈکولر پرپینڈکولر کا میننگ بھی ہوتا ہے کھڑے یا سیدھا تو یہ اس کا رائٹ سینونیم ہے تو یہاں پر فرینڈز میرے ہمارے لیسن نمبر ون کے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے تو یہ آپ نے اچھے سے کرنے ہیں کیونکہ آپ کے پیپر میں یہ ٹوینٹی مارکس کے فل بک میں سے آئیں گے